مرحبا بھائی ویڈیو لیکن کچن میں جانے سے پہلے جیسے ہر دفع میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بھولیں تو چلے چلے میرے ساتھ جی تو میں آ چکی ہوں کچن میں اور کچن میں آتے ساتھ ہی کیا کرنا ہے ٹرائیفل کیلئے ہمیں بنانا ہے کسٹڈ جو کہ مینگو کسٹڈ بنے گا کیونکہ آج مینگو پارٹی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر دیکھیں میں نے برت دودھ ایٹ کیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے اور اس کو اوبال آنے تک پکنے دیں جب تک اوبال آتا ہے میں نے یہاں پر آدھا کپ لیا تھا دودھ اور اس میں میں نے تین چمچ ایٹ کیا تھا کسٹڈ پاودر مینگو کسٹڈ پاودر اور اس کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دودھ میں ہلکا سا اوبال آرہا ہے اب اس میں چینی ایٹ کی ہے میں نے یہاں پر تین چار چمچ چینی ڈالی ہے آپ جتنا آپ کو اچھا لگے آپ ایٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرزی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اگر کم کھانا چاہتے ہیں تو کم ڈال لیں اور اس کو مکس کر دیں گے چمچ کو ہلاتے رہیں تاکہ کسٹڈ نیچے نہ لگے آنچ کو ہلکا ہی رکھے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر دیکھیں چمچ کو ہلاری تھی ساتھ ساتھ اور جب ہلکا سوبال آ جائے گا تو اس میں ہم جو کسٹڈ ابھی مکس کیا ہے اس کو ایٹ کریں گے اور چمچ کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے اگر آپ دودھ زیادہ لیں تو کسٹڈ پاؤڈر بھی ایک دو چمچ اوپر ڈال لیے گا کیونکہ ہمیں تھک والا کسٹڈ چاہیے جی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ایسے ہی جیسے میں بنا رہی ہوں ویسے آپ بھی بنائیے گا ہوتھ کھائیں بچوں کو کھلائیں ہم لوگ بچپن میں بہت مزے سے کسٹڈ کھاتے ہوتے تھے امی بنا کر رکھ دیتی تھی فریج میں اور تھنڈا کر کے کھاتے ہوتے تھے بس میں نے سوچا آج بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ مینگو پارٹی کرتے ہیں اور مینگو ٹرائفل کی ریسپی شیئر کرتے ہیں جی تو اگر اچھی لگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جلدی سے کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بنا نہ جائیے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو تھک ہونے تک پکنے دیں جب تک تھوڑا تھک نہیں ہوتا اس کو پکنے دیجئے گا اور پھر اس کو سائٹ پہ کر دیں اور تھنڈا ہونے تک اس کو پڑا رہنے دیں ٹھیک ہے جی جب تک کسٹڈ تھنڈا ہو رہا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے بنانی ہے جیلی اور دوسرے برطن کے اندر میں نے ایک کپ لیا ہے پانی اور اس کے اندر جیلی پاوڈر ڈالیں گے جو کہ ہے مینگو جیلی پاوڈر اور اس میں بھی پانی کو بہالانے دیں پھر اس میں جیلی پاوڈر ایڈ کریں گے جی تو آپ لوگ بھی مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کبھی ٹرائفل بنایا ہے یا کسٹڈ بنایا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں بہت ہوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کومنٹس پڑھ کر یہاں پر دیکھیں اس کو ڈال کے اس طرح سے اس کو مکس کریں اور چمچ کو اسی طرح سے ہلاتے جائے تاکہ جیلی اچھے سے مکس ہو جائے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو مشکل نہ لگے اور آسانی سے آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے کچھ بنا کر خود کھا سکیں اور سب کو کھلا سکیں یہاں پر دیکھیں جیلی بھی بن کر تیار ہو گئی ہے جب اوبال آئے گا تو اس کو بھی رکھنے کے سائٹ پر اسی برتن میں تھنڈا ہونے کے لیے اور جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو کسی پلیٹ میں یا ٹری میں لگا کر رکھ دیں تاکہ اچھی سے یہ جم جائے ٹھیک ہے جی یہاں پر دیکھیں جیلی بھی تیار ہو گئی ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے ییلو ییلو سا کلر سب چیزوں کا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو بتائیے گا ضرور یہ دیکھیں جی بس اتنی سی دیر میں جیلی بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اور مینگو کس کس کو اچھے لگتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں مینگو اور مینگو کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پر دیکھیں جیلی کو میں نے اس طرح سے پلیٹ میں ڈال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ایک سائٹ پر اب جی مینگو ایک عدد مینگو لیں گے اور اس کو کٹ لیں گے پہلے اس کو چھیل لیں گے اچھے طریقے سے اور کٹنا کس طرح سے وہ بھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں جی تو اس طریقے سے اس کو اوپر سے پہلے اس کا چھلکہ ساف کریں اور پھر اس کو اندر سے ہم لوگ کٹیں گے کیوبز میں لیکن آپ نے سخت والا مینگو لینا ہے نرم والا نہیں لینا کیونکہ نرم والا جو ہوگا وہ صحیح طرح سے پیسز اس کے نہیں بنیں گے اس لیے تھوڑا سخت والا مینگو لیجئے گا اور پھر اس طریقے سے اس کو ہلکہ ہلکہ سے اوپر سے اتارے چھلکہ اور پھر اس کے کیوبز پہ اس کو کاٹ لیں آج یہ والی ریسپی جو میٹھی میٹھی سی ریسپی ہے آپ کو کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا اور باقی میری ریسپیز آپ کو کیسی لگی ہیں وہ بھی بتائیے گا اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کومنٹس پڑھ کر یہاں پر دیکھیں اس کو سارا میں نے ساف کر لیا اب پلیٹ چینج کروں گی اور پھر اس کو کیوبز میں کاٹ لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی یوں اب ہاتھ میں پکڑ کے کٹ نہیں رہا تھا تو میں نے کہا پلیٹ میں رکھ کے کٹ لیں تھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی اور بس مینگو بھی کٹ گیا اسی طرح سے سارا مینگو جو ہے کٹنا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ دو لے لیں بلکہ ایک ہی کافی ہے میں نے ایک ہی کٹا تھا کیونکہ بڑے سائز کا تو ایک کافی ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے اب جیلی بھی تیار ہو گئی ہے کسٹڈ بھی تیار ہو گیا ہے مینگو بھی ہم نے کٹ لیا ہے اب چوتھا کام کیا کرنا ہے اب ہم لوگ نے لینا ہے فروٹ کیک اور جو فروٹ کیک ہے وہ آپ نے پلین والا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھا رہی تھی یہ والا آپ نے لینا ہے چھوٹے سائز کا اور پلین والا فروٹ کیک ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح سے کھول کے اس کو بھی کیوبز میں اس کی بھی کٹنگ کر لیں تاکہ ساری چیزیں ایک سی لگیں ایک طرح کی لگیں یہ دیکھیں اس طرح کیوبز میں اس کو کٹیں گے جیسے ہم نے مہنگو کو کٹا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اب باہر میں ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے کلین گئی ہے جو کہ بہت تھنڈی ہے اور اس کو آپ نے اچھا سا اس طرح سے بیٹر کے ساتھ بیٹ کر لینا ہے جب تک کہ یہ فلفی سی نہ ہو جائے تب تب دس منٹ لگیں گے تقریبا اچھی سی یہ بیٹ ہو جائے گی اب ساری چیزیں ہمارے پاس سٹیپ پاس سٹیپ پیار ہو گئی ہیں آپ جی ٹرائفل بنانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے ایک بول لے گئے پیارا سا اس کے اندر سب سے پہلے ڈالنا ہے فروٹ کیک جو ابھی ہم نے آپ کو پیسیز کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا سب سب نیچے وہ ڈالیں گے اس طریقے سے سارا ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جی اب یہ تھنڈا جب تک نہ ہو تب تک مزہ نہیں آتا ہے ٹرائفل ہمیشہ تھنڈا کر کے کھائیں کیونکہ اس کا مزہ تھنڈے میں ہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اسی کے اندر جو ہم نے کسٹڈ تیار کیا تھا اسی کے اندر تھا وہ اوپر سے اس طرح سے ڈال دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے سیٹ ہو جائے اور پھر اس کے اوپر باقی چیزیں ڈالیں ٹھیک ہے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اور پھر اس کے اوپر میں نے ساری چیزیں ڈالی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جیلی جو ہم نے تھنڈی کی تھی اس کے بھی کیوب میں کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے جب تک کہ وہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک دوسرا کام کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جیلی کو بھی کٹ لیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا ہے بس ہر چیز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے مینگو کے جو ہم لوگ کیوبز کاٹے تھے وہ اوپر سے ڈالیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی ساری کیوبز اس میں ایٹ کر دیں گے اور اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اور مینگو لے لیں اور اور زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے جی ویسے اتنا بھی کافی ہے اور اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے گائے ضرور بنائیں خود کھائیں گھر والوں کو کھلائیں اور سب کو کھلا کر خوش کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب اوپر سے اس میں ہم ایٹ کریں گے جیلی جو ہم نے کیوبز میں وہ بھی کاٹی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی یلو یلو جی مینگو میٹھا لیا اوپر سے جیلی ڈال لی اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بس وہی بات ہے آج کہ آج کچھ میٹھا میٹھا ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی اوپر سے جیلی ڈال لی اور اب اوپر سے ہم لوگوں نے جو کریم اچھے سے بیٹ کی تھی اس کے ساتھ یوں سجا لیں گے تھوڑا سا تاکہ اچھا سا سج بھی جائے اور بہت مزے کا ٹرائفل تیار ہوا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اس کو میں نے اس کے اندر پائپنگ بیک کے اندر رکھ کر پھر اس کو فریز کیا تھا تھوڑی دیر چار پانچ منٹ کے لیے یہ بڑی اچھی سیٹ ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی اور بس آج کی ریسپی بھی ہو گئی تیار کیسی لگی بتانا نہ بھولیے گا مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں خیال خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں خدا حافظ